اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اور آزمائشی حالات میں بھی اس نے اپنی توفیقات ہمارے شامل حال لکھیں کہ الحمدللہ آج پندرہ روزے گزر چکے ہیں اور لوگ بے خیر و خوبی لاگ ڈاؤن کے اصول و ضابط کی پابندی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں عبادات اور آمال انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی ناخشکوار بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مزید دو ہفتوں کے لیے یعنی سترہ سترہ مئی تک کے لیے لاگ ڈاؤن کے وقفے کو بڑھا دیا گیا ہے اور سترہ مئی کی تاریخ اس دن رنان موارک کی تئیس ہوگی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا کہ شب قدر گزر چکی ہوگی سترہ کے بعد ابھی کچھ معلوم نہیں کہ لاگ ڈاؤن کے وقفے کو گورنمنٹ اور بڑھائے گی یا سترہ کے بعد مستقل طور پر لاگ ڈاؤن اٹھا لیا جائے گا بہرحال جس طرح سے ہم نے اب تک عوامی اجتماع سے بچتے ہوئے سوشل گیزرنگ سے پرہیز کرتے ہوئے گھروں میں رہ کر لاگ ڈاؤن کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے ماہِ مبارک کے تمام آمال و عبادات انجام دیئے ہیں اسی صورت سے انشاءاللہ ہمیں آئندہ بھی انجام دینا ہے میں اس حصرے میں دو ایک بات آپ کی خدمت میں مختصر طور پر ارز کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ کہ ماہِ مبارک رمضان یہ حقیقتاً مقدر سے نصیب ہوتا ہے اللہ کا وہ بابرکت مہینہ جس میں رحمتِ الٰہی کے دروازے کھول دیے جاتی ہیں اور عذاب کے دروازے بند کر دیے جاتی ہیں یہ اللہ کی زیافت اور مہمانی کا مہینہ ہے رحمتِ پروردگار ہم تک پہنچنے کے لیے معمولی معمولی بہانے ڈھونٹی ہے چنانچہ ہم اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہوئے جو سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں انجام دیتے ہیں وہ ہے روزہ لیکن روزہ کی حقیقت کے سسلے میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے اور میں اس سسلے میں بھی اپنے آرائز پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ روزہ حقیقتاً بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ پورے وجود سے روزہ رہنا اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا جسے شریعت نے ہمارے لئے گناہ قرار دیا ہے جس سے بچنا اور دور رہنا ہمارے لئے واجب ہے چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو اور چاہے اس کا تعلق حقوق الناس اور حقوق العباد سے ہو چنانچہ جہاں ہمیں ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ماسومین کے شہداد کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ہمیں بھوک اور پیاس کا روزہ رہنا ہے وہیں ہمیں تمام محرمات سے بچنا ہے آنکھوں کا بھی روزہ کانوں کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ ہاتھوں کا بھی روزہ پاؤں کا بھی روزہ پورے اضا و جوارے کا روزہ تو ہم جب ان تمام شرائط کے ساتھ روزہ رہتے ہیں تو حقیقتن ہم یہ روزہ نہیں رہ رہے ہیں بلکہ ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس روزے کے نتیجے میں ہم اپنے نفس کی مخالفت کی تمرین کرتے ہیں اور نفس کی مخالفت بہت عظیم عمل ہے اسلام کے نقطہ نظر سے میں آپ کی خدمت میں اعز کروں کہ ایک مرتبہ آن حضرت سرکاری ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لائے اور جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اصحاب بھی اپنی کامیابی پر خوش تھے تو آن حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ جہادِ اصغر کے مرحلے کو سر کر کے آئے ہیں ہم نے جس چیز میں کامیابی حاصل کی ہے وہ چھوٹا والا جہاد ہے لیکن ابھی جہادِ اکبر یعنی بڑے والے جہاد کا مرحلہ باقی ہے تو اصحاب نے پوچھا کہ ارسول اللہ وہ بڑا والا جہاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا خوالجہاد بن نفس بڑا والا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جنگ اور جہاد کا نام ہے اپنے نفس کے سر کو کچلنے کا نام ہے بڑا جہاد اور یہ ایک حقیقت ہے ہم جب میدانی جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارا مقابلہ اس دشمن سے ہوتا ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے آ کے لڑ رہا ہے لیکن جب ہم نفس سے جنگ کرتے ہیں تو گویا ہمارا مقابلہ اس دشمن سے ہے جو پسے پردہ چھپا ہوا ہے جو کمین گاہ میں چھپ کر ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہے مگر باطنی دشمن سے چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا اور مقابلہ کرنا یہ مشکل کام ہے تو واقعا اگر ہم اپنے نفس کا سر کچلنے میں اپنی خواہشات کا سر کچلنے میں اپنی حباؤ حوث کا سر کچلنے میں کامیاب ہو جائیں تو گویا ہم نے جہاد بن نفس کے مرحلے میں کامیابی حاصل کی اور یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں جہاد بن نفس کا عادی بناتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہر قدم پہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا ہوتی مثلا فرض کر لیے بھوک لگ رہی ہے ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ کھانا کھاؤ غزہ اپنے دہن تک لے جاؤ لیکن حکمِ الٰہی کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں کھانا نہیں کھانا ہے جب تک غروب نہ ہو جائے آفتاب مثال کے طور پر نفس کہہ رہا ہے پانی پیو ہمیں پیانس لگ رہی ہے لیکن حکمِ خدا کہہ رہا ہے نہیں تمہیں جب تک غروب نہ ہو جائے جب تک تمہارا روزہ ہے تمہیں پانی نہیں پینا ہے تو ہم ہر قدم پر اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں اپنے نفس کے خواہشات کا گلہ گھوڑتے ہیں تو اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنے نفس کی مخالفت کے عادی بنتے ہیں مواہِ مبارک میں یہ تیس دنوں کا روزہ اس میں ہمیں اپنے نفس سے مخالفت کی پریکٹس کراتا ہے تمرین دیتا ہے اور اسی ہمیں ممارست اور تمرین کو اسی پریکٹس کو ہمیں آگے بھی برقرار رکھنا چاہیے یعنی جب ماہِ مبارک رمضان ختم ہو تو جس طرح ہم اپنے رمضان میں اپنے نفس کا سر کچلتے رہے ہیں اپنے خواہشات کا گلہ گھوڑتے رہے ہیں اسی صورت سے ماہِ مبارک کے بعد بھی ہمیں اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہیے اور خواہشات کا اسیر نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں حتیٰ کہ اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے دبلے ہو جائیں گے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے جسمانی اعتبار سے درہ حالے کی یہ فلسفہ بلکل اُلٹا ہے آپ ڈاکٹروں سے بھی پوچھ لیں بہت سارے آج کے دور میں یہ ڈائٹنگ والا مسئلہ یہ سمجھانا کوئی بہت پیشیدہ کام نہیں ہے لیکن آپ طبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا میڈیکل سائنس کی نقطہ نظر سے بھی انسان کو وقتاً فوقتاً کھانے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط رکھنا چاہیے کھانے پینے سے پرہز کرنا چاہیے کبھی کبھی جنانچہ معصوم کا ارشاد سلسلے میں ہے اب آپ دیکھیں ہمارا ہے کہ ہم روضہ رکھیں گے تو کندور ہو جائیں گے ہمارا یہ نظریہ ہے میں آپ کی خدمت میں حضرت ہوں کہ وہاں میں نے سنا کلکتے میں ایک کافی دولت مند ایک بندے مومن تھے بندے مومن کہنا چاہیے اس لئے کہ وہ ٹرسٹی وغیرہ بھی تھے امام بارگوہوں کے تو ان کے بارے میں بتایا کہ جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا وہ دکٹر کو دکھاتے کہتے ہیں میں روضہ رکھ سکتا ہوں تو اگر دکٹر کہہ دیا تھا کہ نہیں آپ کے لئے روضہ نقصان دے ہے تو اس کو لکھوا کے تختی کے طور پر اپنے اٹھانگ لیتے تھے اور جو آتا ہے آپ روضہ ہیں کہ نہیں دیکھی دکٹر نے مجھے منع کیا ہے تو دکٹر صرف مشورہ دے سکتا ہے لیکن اصل میں روضہ رکھنے کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے اندر کی کیپیسٹی کیا ہے آپ خود رہ سکتے ہیں کی نہیں رہ سکتے ہیں اگر ڈاکٹر منع کر رہا ہے مگر آپ سمجھتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں تو آپ کے لئے روضہ واجب ہے اور اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ رہ سکتے ہیں مگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے لئے نقصان دے تو آپ کے لئے روضہ صحیح نہیں ہے تو معصوم کا ارشاد ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہماری نقصان کا بائی سے ہمیں کمزور کرتے ہیں معصوم کے انشاء دیکھیں معصوم کیا فرماتے ہیں سومو تسحو روزہ رکھو تاکہ صحت مند بنو روزہ رکھو تاکہ ہیلدی بنو تندرس بنو تو اس سے پتا چلا کہ معصوم کے نقص نظر سے اسلام کی نقص نظر سے روزہ ہمیں کمزور نہیں کرتا بلکہ ہیلدی بناتا ہے ہمیں صحت مند اور تندرس بناتا ہے تو یہ تو اس کا ظاہری فائدہ ہے جو ہمارے جسم کو پہنچتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سارے معنوی فائد ہیں جس کا تعلق ہمارے روز سے ہے ہمارے نفس سے ہے اور ہمارے پورے وجود سے ہے تو اس طرح سے نماز کے بعد روزہ ایک عظیم ترین عبادت ہے اور یہ ماہ مبارک رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے تو اس میں ہماری سانسیں بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہیں ہماری نیند بھی عبادت کا ثواب رکھتی ہے تو اسے ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سارے موارد ہیں مثال کے طور پر ہمارے عیمہ معصومین کی بیلادت اور شہادت کی تاریخ آج ہی کی تاریخ پندرہ رمضان مبارک یہ ہمارے دوسرے امام کی بیلادت امام حسین مجتبع علیہ السلام کی بیلادت باسعادت کی تاریخ تھی پندرہ رمضان مبارک سن تین حجری کو آپ کی بیلادت باسعادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی یہ اہل بیت کے لیے آل محمد علیہ السلام کے لیے عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لہذا ہمیں اس دن کی عظمت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور خوشی اور جشن کے سلسلے میں جو احتمامات ہو سکتے ہیں اس میں کسی طرح کی کوتہ ہی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر غم کی تاریخیں آ رہی ہیں اور وہ ہے انیسویں بیسویں اور اکیسویں شب انیسویں شب جب مولا متقیان امیر مومنان غالب کل غالب حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مزید کوفہ میں انیسویں ماہ مبارک کی صبح ضربت لگائی تھی ابن ملجم نے دو دن امام کے زخم کی حالت میں کرو بیچینی میں گزرے ہیں اور پھر اکیسویں ماہ مبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے تو یہ دن کیسی عظیم مسئبت کا دن ہے کون سمجھ سکتا ہے سوائے اہلِ بیت کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اہلِ بیت کی خوشی میں خوش ہوں اور اہلِ بیت کے غم میں غمزہ داؤں جہازہ اس سنسرے میں آزاداری مجالیس کا حتمام جلوس ہائے آزا اس میں شرکت وغیرہ وغیرہ یہ بھی امری ذمہ داریوں میں سے ہے پھر شبہ قدر شبہ قدر چھوٹی شبہ قدر اور اس کے بعد نہیں انیسویں ماہ مبارک پھر اکیسویں ماہ مبارک پھر اس کا تئیسویں ماہ مبارک جسے بڑی شبہ قدر تعبیر کیا آتا ہے کہ اسی میں قرآن نازل ہوا اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَلَتِ الْقَدْرِ ہم نے شبہ قدر میں قرآن کو نازل کیا ہے شبہ قدر میں سال بھر کے تمام حالات لوگوں کے لئے مقدر کیا جاتے ہیں سال بھر کس کو کتنا رزق ملنا ہے کس کو کن حالات سے دوچار ہونا ہے مثال کے طور پر معصومین کی طرف سے کہ ہم شبہ قدر کو اللہ کی عبادت پر جاکر آمال و عورد و وضائف پر اور توبہ و استغفار میں بسر کریں اور شبہ قدر کے سسرے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب شبہ قدر گزرتی ہے اور اس کی صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کی صبح انتہائی خوشکوار صبح ہوتی ہے ظاہری طور پر اس کا جو معنوی فائدہ وہ یہ کہ بندے مومین کے تمام گناہ معاف کر دی جاتی ہیں چاہے وہ تعداد میں آسمان کی ستاروں کے برابر ہوں مغدار میں دنیا بھر کے تمام سمندروں کے پانی کے برابر ہوں اور وزن میں دنیا بھر کے تمام پہاڑوں کے برابر ہوں تب بھی وہ گناہ معاف ہو جاتی ہیں لیکن اگر فرض کر لیے کہ کوئی شخص ایسا شقی اور بدنصیب اور بدبخت ہو جس کا گناہ شبہ قدر میں بھی نہ معاف ہو سکا ہو تو پھر معصوم نے فرمایا کہ اس کا گناہ کبھی نہیں معاف ہو سکتا مگر یہ کہ وہ میدانِ عرفات جائے یعنی حج کے کرنے کے لیے مکہ جائے مکہ میں مکہ سے مشرف ہونے کے بعد پھر نوزہجہ کو جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ میدانِ عرفات ہے جنہیں میدانِ عرفات کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک حاجی جو اپنا وقت زوال سے لے کر گروپ تک میدانِ عرفات میں صرف کرتا ہے اور تو ابو استغفار کے بعد جب میدانِ عرفات سے باہر نکلتا ہے تو اس کی مثال اس بچے کی ہے جو بتنِ مادر سے پیدا ہوا ہو جس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسی صورت سے وہ شخص بھی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم تک پہنچنے کے لیے بہانی رہوٹی ہے اس کے بعد پھر جمعہ تلویدہ ہے اور پھر اس کے بعد مرحب بارہ ختم ہوتے ہی دوسرا دن جو ہمیں عید کے دن کی طور پر ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اس دن ہمیں رمضان کی عبادتوں کا شکرانہ آدھا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں ان تمام باتوں کو ارز کرنے کے لیے میں صرف اشاروں میں ارز کیا ہے تفصیلات چاہیئے مجھے ارز کرنے کے اس فقط جو خاص وہ ہے پہلو اور محرک وہ یہ کہ اس فقط ہم جو کچھ بھی انجام دے رہے ہیں عبادتیں اور عامال یہ سب کے سب لاگ ڈاؤن کی عرصے میں چونکہ سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کا قہر پوری دنیا پہ ٹوٹا ہے بہرحال بعض ملک ہیں کہ جو کسی حد تک کامیاب ہو سکے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں اس کا مقابلہ کرنے میں اور وہاں کچھ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں ہمارا بھی ملک بہرحال ایک سلسلے میں کچھ نو کچھ کوشیں کر رہا ہے اپنے وسائل اور کہ اب سترہ مئی تک کے لیے لاگ ڈاؤن کا مزید یہ توسیح کی گئی اس کے وقتے میں ابھی نہیں معلوم کہ سترہ کو ختم کر دیا جائے گا یا اس کے بعد سلسلہ اور آگے بڑھائے جائے گا اتنا بہرحال ضرور مجیز کرنا ہے کہ اگر فرض کر لیے کہ لاگ ڈاؤن کا سلسلہ سترہ کو ختم بھی کر دیا جائے یہ وہ اہم ترین پوائنٹ ہے جس پر تمام علماء اور خاص طور پر علماء بنارس چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی یہ سب کے سب اس مسئلے پر متوجہ ہیں اور متفقہ طور پر اس سلسلے میں اپیل کی گئی ہے اور مزید درخواستیں اور اپیلیں لوگوں کے اسے خطاب کرتے ہوئے منظر عام پر آئیں گی کہ اگر لاگ ڈاؤن کا سلسلہ ختم بھی کر دیا جائے لاگ ڈاؤن اٹھا بھی لیا جائے تب بھی ہمیں احتیاط کے پہلو کو اور طبی رعایت کے پہلو کو نظرانداز نہیں کرنا ہے بلکہ دوسرے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس کی بنا پر ہماری لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاگ ڈاؤن ہی کی طرح سے گھروں میں محصور اور مقید رکھیں یعنی ابھی تک ہم قانون حکومت کے قانون سے کی پابندی کر رہے تھے اور گھروں میں بند تھے اب ہمیں اسلامی اصولوں کی پابندی کرنا ہے اور قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے گھروں میں قید رہنا ہوگا کیوں اس لیے کہ جب لاگ ڈاؤن ختم ہوگا اور لوگ کے جو گھروں میں قید ہیں ان کو آزادی ملے گی تو خاص طور پر وہ طبقہ وہ درمیانی طبقہ جسے آپ میڈل کاؤس کے لوگوں سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں کھانے کی پینے سے سستنے پریشان ہیں یہ سب کساب اس طرح سے گھروں سے نکل پڑیں گے جیسے بلو میں سے کیڑے نکلتے ہیں اور پورے شہر میں پھیل جائیں گے ہر شخص اپنی اپنی طریقے سے روزی کمانے کوش کرے گا اور اسی صورت سے اگر عید کا قرب ہے تو لوگ عید بنانے کے لیے بازاروں میں مارکیٹنگ کرنے کے لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو چونکہ حکومت کی طرف سے ابھی اس طرح کی اعتمامات نہیں ہوئے ہیں کہ یہ ڈیٹیکٹ ہو سکے کہ کس شہر میں کتنے لوگ اس وائرس سے متاثر ہیں ان کی تعداد کیا ہے کتنے لوگ اس سے شفایاب ہو چکے ہیں کتنے لوگ جہاں وہ کارنٹینہ میں ہیں مثال کے طور پر اور کتنے لوگ کہاں ابھی اس کی تعداد اس کا گراف معلوم نہیں ہے جب معلوم نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی پابندیاں ختم ہوگی اور وہ گھروں سے نکلیں گے اور سوشل گیزرینگ بڑھے گی بازاروں میں اجتماع بڑھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اور بہت سارے لوگ اس وائرس سے متاثر ہوں گے اس وقت کافی تعداد میں اس وائرس سے متاثر مریض سامنے آئیں گے اور ہاتھوں کے توتے اڑنے لگیں گے اور دوسری طرف جو پہلو ہے کہ چونکہ رمضان کا اختتام ہوگا اور عید کا قرب ہوگا اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوگی جو بازار میں نکلے گی خرید و فورد کے لیے اس کے لیے اس کے لیے وغیرہ وغیرہ چنانچہ وہ میڈیا جس کو آج کی اس طرح میں گودی میڈیا سے تعبیر کیا جاتا ہے جو متعصب میڈیا ہے جو تفریقہ پرداز میڈیا ہے واقعا جو اسبیت سے کام لیتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف زہر فشانی کرتا ہے اس کو موقع مل جائے گا کہ دیکھئے جس طرح سے جماعتیوں نے اس کرونا وائرس کو پھیل آیا تھا اسی صورت سے عید کے موقع پر مسلمانوں نے پورے ملک کو کرونا تقسیم کر دیا ہے تو ہمیں اس بدنامی سے بھی اپنے آپ کو بچنا ہے کہ دشمنوں کو اور میڈیا کو اس طرح کا پہلو ملنے نہ پائے کہ وہ ہم کو بدنام کریں اس کے علاوہ یہ کہ ہمارا پورا رمضان سادہ سودہ گزر گیا ہم نے پورے رمضان میں اجتماع سے پرحض کیا لہٰذا اب چند دن جو باقی رہے ہیں چاہے مثلا وہ عبادت کے لیے ہو اور چاہے وہ خریداری سلسلے میں ہو ہمیں اجتماع سے بہرحال پرحض کرنا ہے اور عید انتہائی سادگی سے منانا ہے عید کیا ہے حقیقتاً عید فرض کا لی ہے کہ ہم ہم نے جو آپس میں مثال کی طور پر ایک دوسرے سے خوش ہو کے گلے ملیں تبھی عید ہوگی نہیں ہم دور رہ کر بھی فاصلے رکھ کر بھی ہم عید منہ سکتے ہیں سادے لباس میں بھی ہم عید منہ سکتے ہیں سادہ کھانا کھاکے بھی ہم عید منہ سکتے ہیں لہذا ہمیں انتہائی سادگی سے عید منانا ہے اور ہمیں اس پہلو سے بچنا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی طرح کی خریداری بازار میں جا کے نہیں کرنا ہے اور اس پیسے کو بچانا ہے اور وہ پیسہ جو بچے گا اس سے ہمیں اپنی آخرت سمارنا ہے آخرت کیسے سمرے گی ہم اسی پیسے سے غربہ اور مساکین کی مدد کریں گے غربہ اور مساکین کی مدد کے ذریعے سے ہم اپنی عید کو حقیقتاً عید بنا سکتے ہیں اس سے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ عید اصل میں اس دن کا نام ہے کہ جس دن اللہ کی عبادت کی جائے عید ازین اس دن کا نام ہے جنہیں اللہ کو خوش کیا جائے تو اللہ یہ فقرہ و مساکین آیال اللہ ہیں ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ ہم سے راضی خوش ہوگا معصومین ہم سے خوش ہوں گے مام زمانہ خوش ہوں گے اور یہی ہماری حقیقی عید ہوگی یہ چند کلمات جو ضروری تھے میں نے اس سلسل میں عرض کیے انشاءاللہ اور ضروری عرائد جو ہوں گے وہ بعد میں پیش کیے جائیں گے اس سلسل میں ابھی بھی علماء سے سیہ سنی علماء سے آپ وصف میں گفتگو جاری ہے اور انشاءاللہ متفقہ اور متحدہ طور پر بیان بھی آپ لوگ کے سامنے آئے گا وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین